اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں آپ بھی ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک رہیں خوش رہیں موسم دکھا رہی ہوں جیسے خبروں میں بڑا ٹائم ٹو ٹائم وہ موسم آپ کو بتاتے ہیں خبروں کے بعد یا خبروں کے اندر ایسے میرا بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک ایک بلوگ چھوٹ کر دوسرے بلوگ مجھے یاد آتا ہے موسم تو دکھایا ہی نہیں ہے تو میں یہ نہیں کہتے کہ میں نے نہ دکھایا مجھے میس بڑے کرتے ہیں جو موسم وہ بھی mesh کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے government کو مِس کیا ہے پہلی کو کس کیا تو مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے میں اندرین کبھا دے تھے ہیں یہ موسم آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ مجھے کہا جاتا ہے تو میں بھی اب خبروں جیسے خبریں بڑھتے ہیں اور موسم بتاتے ہیں ایسے جو ہی بھی ہوتا ہے کہ چلے میں بھی آپ کو موسم اپنا بتا دیتی کہ ہماری طرف تب بڑا موسم گندہ سا چل رہا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا گندہ تھا نہیں مطلب یہ کہ بارش والا کبھی بارش کبھی گرمی کبھی سردی ایک موسم ہے نہیں پتہ نہیں کیا بنت ہے تو چلے کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا تو میں نا اب کچن میں آئی ہوں میں نے ایک کپ چاوال لیا اور اس کو پانی میں چار پانچ گھنڈے کے لیے میں نے ڈوب کے دو دا آکھنا تو اس کو رکھ دیا ہے کیونکہ مجھ اس کا پانی چاہیے تھا تو آپ نے میرے پچھلے ویڈیو اگر جو میرے شروع میرے ساتھ پر میرے ساتھ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو چاوال ہے مجھے کتنے پیارے ہیں ان کا میں پانی بھی بڑا یوز کرتی ہوں اور چاوال کاٹا بھی بڑا یوز کرتی ہوں تو ان کو میں بھگو ہوں کہ چار پانچ گھنڈے تو ان کا پانی جو میں نے چوڑ کے شیشو میں ڈال لیا اور ان کو میں رکھوں گی فریج میں تو اکثر میں باہر جاؤں نا تو میں یہ جو شیشی ہے نا یہ جو بوٹلز یہ میں بیگ میں ڈال کے لے جاتی ہوں اگر گرمی ہے تو عام سے بار بار آپ موہ پیچھڑکاؤ کریں نا تو بڑی فریشنس جو ہوتی ہے ایک تو آپ کا یہ جو ڈال ہو جاتی نا سکین کلر ڈال ہو جاتا ہے ہمارا گرمی کے وجہ سے ڈبل ٹون ہو جاتی ہے ہماری اس کلر جو سکین ڈال سے ہو جاتی ہے اگر آپ یہ یوز کریں نا تین مہینے لگا تر آپ یوز کریں دیکھیں آپ کو پتا چلے گا ایک تو اس کے ساتھ جو ایج ہے نا وہ بھی کام لگتی ہے اور جو ہوتے ہیں نا جیسے سکین لٹک جاتی ہے وہ بھی آپ کو ٹائٹننگ دے گا یہ نا مجھے میں نے ازمایا اس لئے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے میں نے کیا زیادہ فائدہ دینی ہے اب میں آپ کو کہہ رہی ہوں تو کر لیں ٹھیک ہے اب میں ناشتہ بنانے لگے ناشتہ میں نے بروکلی ایک لیئے تھی اور ایک میں نے آدھا کلو پالک لیئے تھی فروزن اس کو میں نے پانی ڈال کے تو اچھی طرح پکا لیا ہے تو میں نے تین چار ہری مرچے لیا ہے اور ان کو میں گرینٹ کر کے سائیڈ پر کیا ہے تا کہ میں اس کو پہلے اچھی طرح پانی لے چول لوں سکا لوں چول لوں کیا میں کپڑے دو ہو رہی ہوں ہاتھ دو مکی پہ تو میں بہلے ساکھ پانی کی خوش کر لوں اور میں ساتھ سا دیکھ رہے ہیں میں نے تھوڑی سی چھٹکی چھٹکی ڈال رہی ہوں اور ساتھ سا میں اس کو مکس کرتی جا رہی ہوں تو اب میں اس کو تھوڑا سا گرینٹر کروں گی اس کے اندر ہی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو نانسٹک آپ کا پینر اور وہ لوے کے ساتھ ٹرن ٹرن کر رہی ہیں میں اوپر اوپر سے ہلکی آنٹو کے ساتھ کر رہی تھی تاکہ یہ اوپر اوپر سے ہو جائے تو جب میں گرینٹ کر لے تو پھر میں ہری میرچے ڈالتی ہوں اگر میں ڈریکٹ ڈال دوں گا پھر وہ گرینٹ ہی ہو جائیں گے وہ نظر نہیں ہے کہ مجھے اس کے بیچ بڑے پساندہ جیسے جیسے وہ فریش فریش اس کی خوشبو رہتی ہے تو ساہہ میں رہا ہو گیا ڈان اب میں لگانے لئے تڑکہ میں ساہہ میں صرف اڈرکہ لگاتی ہوں میں اوئل ڈالا ہے اور اس کو میں کٹ کر کے اڈرک دو تین دفعہ کر کے اس کو میں بنا لوں گی تڑکہ اور میں اس کو لگاؤں گی ساہہ کی اندر کیونکہ آج جو میری بیٹی ہے اس کو چھٹی ہے اور اس نے دو تین دین سے میرے سے وعدہ لیا تھا کیا نہیں تھا لیا تھا میرے سے کہ میرے ساتھ آپ جائیں گی مارکیٹ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پہلے میں ناشتے کا جو ارینجمنٹ ہے بچے بھی آنے والے تھے اور ان کو میں ناشتے وغیرہ کروا کہ سب کو پھر میں جاؤں گی کھانے کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ آپ نے رات کو لیکن ناشتے کا میں نے آج بڑا اچھا نظام کی ہے پراتھو کے ساتھ سال تو اب میری بار یہ میں ہلکہ پلکہ ناشتے کروں گی ہلکہ پلکہ نہیں ایک پراتھ ہے لیکن میں نے آدھا کھانا ہے تو آدھا میں نے پیٹ گیرا کھانا ہوں گی بناتی ہے کہ میں آدھا کھا لیتی ہوں تو بچے بھی آگئے ہیں وہ بھی ناشتہ کر رہے ہیں ساتھ کارٹن دیکھ رہے ہیں تو میں بھی ناشتہ کر رہی ہوں تو بیٹی کو میں نے کہا چلو آپ ریڈی ہو جاؤ کھانا کھا کے پھر نکلتے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں میں بھی آپ کو ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ آپ کو بتاتی بھی ہوں میں اس کو لے کے مارکٹ جا رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا میرے بچے بہت کم مارکٹ جاتے ہیں تو اس دن تینوں گئے تھے یہ رہ گئی تھی یہ سکول میں تھی تو اس اس دن کا میرے سے وعدہ لیا تھا کہ میں آپ کو ساتھ جاؤں گی لیکن ہم اکیلی آپ کو ساتھ جاؤں گی لیکن باقی ساتھ گار رہیں گے تو باقی ویسے بھی بچارے جاتی نہیں ہے تو اس کو چاہیے تھا گرمی والے آج کل نا ٹرینڈ چلے ہوئے ہیں جو بھی جیسے ہمارے سٹائل چینج ہوتے ہیں نا پاکستانی کے آج شروارے چل رہی ہیں اب ڈروزر چل رہی ہیں اب بیل بوٹم چل رہی ہیں تو ایسے ان کے بھی لیکن ہم یہ جو لینے جا رہی ہیں نارمل تو مجھے یہ کچھ اور کہہ کے گئی تھے اور ادھر سے چولے چولے لے ہی حالانکہ میں نے پاکستانس کی لمبی لمبی فراغ جیسے لونگ ٹائپ ہوتی ہیں جیسے آج کل چل بھی رہی تھی وہ میں اس کی مگوا کے رکھی ہیں سیم چیزیں آج کل ان مارکٹس میں بھی آئی ہوئے ہیں کیونکہ ان مارکٹس میں کافی لونگ فراغ ٹائپ چل رہی ہیں ساتھ ٹائٹ کے ساتھ تو وہاں سے اٹھا رہی تھی میں نے بولا بھی کہ وہی سیم چیزیں ہیں جو میں نمگ واقعی آپ کے پاس رکھی ہیں نہیں نہیں وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے نا ٹھپا لگ جاتا ہے نا کہ وہ ہون پاکستان ہوا ہے پاکستان تو وہ چوبنے والے ہوتے ہیں ان کے زیر میں یہ پاکستان میں جو کپڑا تھا وہ چوبنے والا ہے تو یہاں جا رہی ہے میرے ساتھ اس کو یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی تو پھر میں آرام سے نوزے پین کے چیک کر کے بھی لے سکتی ہوں تو مارکٹ ہم پہنچ گئے دونوں ماں بیٹی آج ہم نے فل جو ہے نا فل مزا لیا کہ چلو کہ میں کبھی اس کے سات آئی نہیں نا یہ میرے ساتھ آئی ہے میں نے آپ کو بتایا بچے کام نکلتے ہیں اتنا ٹائم بھی نہیں ان کے پاس ہوتا کیونکہ تین بجے ساڑھے تین بجے تک ان کا سکول ہوتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے آگے سکول کا کام کرنا ہوتا ہے پھر قرآن پڑھنا ہوتا ہے نمازیں پڑھنی ہوتے ہیں اتنی بیزی لائف ہے بچوں کی ابھی صحیح تو میں خود حران ہوتی ہوں ہماری جب لائف تھی جب ہم اتنے سے اتنا ہمیں پروائی نہیں ہوتی تھی کہ کیا پکر ہے گر میں کہاں ہم آج آ رہی ہے کہاں نے ہمیں پھر یہ اتنے سے آنا ہے اور باس نہ لولور پھیننا ہے اس کا رو نکلے چچی کر دوسری چچی کے گار دوسری چچی کے گار ہمارا عام نے سابقی جائے گار ہوتے تھے چچیا لوگوں کے سابق تو ہم ایسے آنے جانے میں سارا جن گزارتے تھے لیکن آج کے بچے نا ان کی واقعی بڑی وہ لائف بیزی ہے تو آج اس کو چھوٹی تھی تو میرے نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ آج چلتی ہوں تو مارکیٹ کے اندر آگئی مجھے مانٹلی اتنا اچ اچھا تھا کہ لیکن یہ تھا اس کا سٹاف جو ہے نا وہ ام کیا کہ اتنا اوپر سے اتنا خردرا خردرا تھا وہ سوفنس نہیں سی لیکن اس کا جو سٹیچنگ ہے نا وہ سلائی وہ بہت زبردست ہوئی تھی اور وہ میں نے مجھے پسند ہے میں نے بتھیرار ڈونڈا کہ چلو مجھے میرا سائز ملے لیکن مجھے اوپر والا سٹاف اتنا اچھا لگا نہیں بیٹی بھی نے ڈریکٹ انکار کر دیا کہ رہنے دے تو اب جو بیٹی ہے نا وہ آگے آگئے اور میں اس کے پیچھے پیچھے ہوں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب وہ اپنی اپنی چیزیں دیکھ رہی ہے میں اس کے پیچھے پیچھے ہوں کے جو دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے کون سا اٹھاتی ہے تو ہم لوگ جو ہے نا جو ہم نے جو میری جیسی مائے ہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں مارکٹ میں جاتی ہیں سب سے پہلے جو سیل والی ریڈ والی ہوتی ہیں پرچیں لگی ہوتی ہیں ہم وہاں جاتی ہیں مجھے لگتا ہے سب دائیگری کریں گے میرے ساتھ کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے مجھے ضرور بتانا میں ایسے کرت ہوں بے شک چیز ملے نہ ملے پہلے ہم نے وہ والی چیزیں دیکھنی ہے تو بیٹی کو یہ ہوتا ہے کہ کہاں جا رہی ہے یہ اور ایریے میں ہوتی ہے یہ کبھی بھی سیل والی سائر پرن جائے گی توبہ کبھی بھی نہیں تو ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں پھر آرام سے جا کے تو پھر میں اس کے پاس گئی میں نے کہا چلو جی ہوں کڑی کڑی چیز پسان دہی چکو دہ چلی ہے تو اس نے کافی جو نا اٹھائی کافی زیادہ تھی آہستہ 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 اس نے نا آہستہ سا کر کے ایک دام اس کو اچھی لگی ہے اور جب اس نے ساری سلیکٹ کر لی نا پھر اس میں سے چوز کر رہی تھی کہ یہ لوں وہ لوں تو میں نے کہا چلو پہلے چیک کر لو پہن کے دیکھ لو تو اتنا زیادہ راشتہ اتنی لمبی لمبی لائنے تھی تو وہ اس نے ڈریکٹ انکار کیا کہ میں آہتے بیلکل نہیں رہی تو گھر لے جاتی ہوں تو اگر پوری آگے ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہاں واپس کر دینا میں نے کہا چلو پھر ایک چکر لگانے آہ آنا پڑے گا دوبارہ کہیں کوئی بات نہیں کیا کروں گ چلو جی دینا وینو دو وہ اجازت اپنا اور اپنی فیامنی کا خاص خیار رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ